السلام علیکم خودین از رات میں ہوں آپ کا مذبان سمیر دواشکین اپرگیم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اگر آپ کی زندگی میں ایک عام سا انسان نمازی پرہیزگار ہو جائے تو آپ لوگوں کی نظر میں وہ بہت عزتدار اور محتبر ہو جاتا ہے اور اگر وہ نیکی کے کام کرتے کرتے حج اور عمرہ کراتا ہے تو آپ لوگ اس کے فین بن جاتے ہیں اور اگر اس کی یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگ جائیں اور لوگ اس کو فالو کرنے لگ جائیں تو پھر بہت سارے لوگ اس کے مرید بھی بن جاتے ہیں اور وہ ان کی نظر میں ان کا مرشد بن جاتا ہے اسی طرح سے یہ کام اگر سوشل میڈیا کے لوگ یا پھر ایکٹر سنگرز کرنے لگ جائیں تو لوگ ان کو پیار کرنے کی بجائے عزت دینے کی بجائے ان پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ہی سلیبرٹیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو کعبہ میں جا کر خانہ کعبہ میں جا کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور جب وہ واپس آئے تو بہت ساری ایکٹرسز نے بتایا کہ جب ہم خانہ کعبہ میں تھے وہاں پر لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہمیں کس طرح سے لانتان کی ہمیں کس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ساری چیزیں بتانے کے بعد فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا کیا یہ روئیہ اور اس طرح کی تنقید اس طرح کی لانتان ان ایکٹرسز کے ساتھ کرنی چاہیے اور اس جگہ پر جہاں پر سب برابر ہوتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت پھولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا گوھر خان کے بارے میں تو گوھر خان کا تعلق انڈیا سے اور یہ بولی وڈ کی ایک ایک ایکٹرس بھی ہیں لیکن اصل میں یہ ڈانسر ہے اور بہت سارے ریالیٹی شوز اور بہت ساری فلموں میں یہ آئیٹم سونگ کر چکی ہیں اور اگر یہ آئیٹم سونگ کرتی ہیں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کا لباس پہنتی ہوں گی اور آئیٹم سونگ کرنے کے لیے یہ کس طرح کے کپڑے پہن کر سٹیج پر یا فلموں میں پرفارم کرتی ہوں گی ڈانسر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انڈیا کے ایک بہت بڑے ریالیٹی شوز بگ باس کی وینر بھی رہ چکی ہیں اور اسی دوران ان کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ بھی پیش آیا تھا جس کے بعد لوگوں نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا ان کی بہت زیادہ حمایت کی تھی لیکن جب وہ بھانڈا پھوٹا تو لوگوں نے انہی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ایک بہت بڑے سٹیج پر یہ کھڑی ہو کر بات کر رہی ہوتی ہیں تو ایک لڑکا آتا ہے جو کہ ان کے موہ پر زوردار تھپڑ مارتا ہے اور جب وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس کو کیوں مارا تھا وہاں پر اس لڑکے کے ڈائلوگ یہ تھے کہ تم ایک مسلمان ہو مسلمان ہوتے ہوئے تم آئیٹم سوم کرتی ہو اور اس طرح کے گندے لباس پہنتی ہو لیکن جب وہ بھانڈا پھوٹا تو اس نے یہ کہا کہ گوھر خان نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم آ کر مجھے سٹیج پر تھپڑ مارنا تو میں تمہیں سلمان خان کی کسی بھی پڑی فلم میں کریکٹر دلوا دوں گی کیونکہ بگ باس میں کام کرنے کے بعد سلمان خان کے ساتھ میرے بہت ہی اچھے تعلقات بن چکے ہیں اگر تم یہ حرکت کر دو تو میں تمہیں بعد میں سلمان خان کی فلم میں بہت اچھا کردار دلوا دوں گی جب یہ بھانڈا پھوٹا تو لوگوں نے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا آج کل یہ عمرے پر گئی بھی ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے پہلی بار اپنے بیٹے کا چہرہ دکھایا انہوں نے یہ سمجھا کہ جب میں عمرے پر جاؤں گی تو لوگ میری تعریفیں کریں گے مجھے واہ واہ کہیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور وہاں پر بھی بہت سارے ایسے لوگ جو ان کو جانتے تھے انہوں نے یہی کہا اور کومنٹ سیکشن میں بھی لوگوں نے یہی لکھا کہ پہلے تم اپنے کرتو ٹھیک کر لو پہلے اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو تم ایک مسلمان ہوتے ہوئے کس طرح کا لباس پہنتی ہو کس طرح کی حرکتیں کرتی ہو اور ڈانس کرتی ہو اور پھر تم اللہ کے گھر میں آ کر خانہ کعبہ میں آ کر تواف کرتے ہوئے تصویریں بناتی ہو اور لوگوں کو دکھاتی ہو کہ دیکھو تم کتنی اچھی ہو کتنی نیک ہو تو پہلے تم اپنے کردار پر نظر ڈالو پہلے اپنے کام پر نظر ڈالو اور اس کے بعد یہ تصویریں لگاؤ نیکسٹ ہے یوشما گلجن جن کا تعلق پاکستان سے اور یہ پاکستان کی ایک بہترین ادھکار ہے لوگ ان کو خاصا پسند کرتے ہیں لیکن ان پر بھی شدید تنقید ہوئی انہوں نے بتایا اپنی سپرچل جرنی کے بارے میں کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی اور میری پروریش بھی مسلمانوں نہیں کی کیونکہ میرے ماں باپ مسلمان تھے اور میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ پاکستان میں ایک اسلامی گھر میں گزارا لیکن جب میں باہر گئی اور باہر جانے کے بعد مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں ایتھیسٹ ہوگی میرا اللہ پر سے نعوذ بللہ یقین ہی اٹھ گیا لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں واپس سیدھی راہ پر آگئی کیونکہ وہاں پر میری ایک دوست بنی تھی جو کہ بہت دیندار تھی اور اس نے مجھے سمجھایا کہ اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی مالک نہیں وہی ہمیں غم دیتا ہے وہی ہمیں سکھ دیتا ہے وہی ہمیں کامیابیاں دیتا ہے وہی ہمیں ناکامیاں دیتا ہے اور میری دوست نے مجھے اتنا سمجھایا کہ میں واپس اپنے سیدھی راہ پر آگئی اور اللہ کے آگے معافی مانگی اور اس کے بعد سے میں اب تک پانچ وقت کی نماز ہی ہوں لیکن جب وہ عمرے پر گئیں اور عمرے پر جانے کے بعد ابھی مبارک بادوں کا زلسلہ جاری تھا کہ لندن میں ان کی روڈ کے اوپر ولگر کپڑوں میں ڈانس کرتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور اس کے بعد لوگوں نے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اس دوران لوگوں نے یشمہ گل کی وہ ساری ویڈیوز لے کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کر دیں جس میں وہ آئٹم سانگ کرتی ہیں گندہ لباس پہنتی ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہیں لوگوں نے کہا کہ ایک طرف تم عمرے کی تصویریں بناتی ہو خانہ کعبہ میں جا کر تصویریں بنا کر اپنے فینس کو دکھاتی ہو کہ دیکھو میں اللہ کے حضور پیش ہوئی ہوں دوسری طرف تم اس طرح کا کام کرتی ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک رخ پر آجو یا تو ہم تمہیں فالو کریں یا تمہیں ان فالو کر دیں ابھی ریسنلی گبرہ خان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی واقعہ پیش آیا گبرہ خان پاکستان کی ایک خوبصورت درین ادھکار ہے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ میں پچھلے دنوں جب عمرے پر گئی تو عمرے پر جانے کے بعد کچھ لڑکیوں نے مجھے ایسی باتیں کہیں جنہیں سن کر میں بہت یاب دیدہ ہوئی اور جب میں خانہ کعبہ میں پہنچی تو وہاں پر مجھے کچھ لڑکیوں نے یہ کہا کہ تم یہاں تم یہاں کیا کری ہو اور کچھ لڑکیوں نے مجھے جہاز میں بھی ایسا کہا کہ یہ بھی اب جائیں گی اس طرح کے لوگ بھی خانہ کعبہ جائیں گے اس طرح کے لوگ بھی اب عمرے پر جائیں گے تو ان کی ان باتوں نے مجھے بہت دکھی کیا اور انہوں نے کہا کہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ میں کب سے بہت سارے ایسے کریکٹرز ریجیکٹ کر دیتی ہوں جن کے بارے میں میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں اس طرح کے کریکٹرز کرلوں گی یا اس طرح کا لباس پہنوں گی تو جب میں اپنی زندگی اور موت کے درمیان کا سفر تیہ کری ہوں گی مطلب جب میں ڈیتھ بیڈ پر ہوں گی تو اس وقت مجھے کتنی شرمندگی ہوگی اور اب جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی کہ میں بہت ہی نمازی ہوں پریزگار ہوں میں اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتی ہوں اور کئی بار انہوں نے یہ بھی ارادہ کیا کہ میں شعبز انڈسٹری کو چھوڑ دوں اس طرح کی جب وہ باتیں کرتی ہیں تو لوگ ان کو پھر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ایک طرف تم شعبز انڈسٹری میں کام کرتی ہو دوسرا تم عمرے پر پہنچ جاتی ہو اور وہاں جاگر یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ دیکھو جی ہم کتنے اچھے اور نیک لوگ ہیں تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ میرا اور میرے اللہ کا تعلق ہے آپ لوگ بیچ میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں اور ایک اور جوڑا ہے جن کا نام ہے زلکر نینہیدر اور کمل افتاب لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ ان کی فین فالوینگ ہے اور پاکستان میں تو واہ واہ یہ اچھا خاصا کماتے ہیں ولوگن سے بھی کماتے ہیں ٹک ٹاک سے بھی انسٹرگرام سے پروموشن سے ہر جگہ سے یہ بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن جب یہ عمرے پر گئے تو لوگوں نے ان کو شدید تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ تم خانہ کعبہ میں جا کر ہر وقت ولوگنگ کرتے رہتے ہو تو پھر وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی پہلے تو یہ دونوں خاموش رہے لیکن جب ان کو لگا کہ میرے فینس کو بہت زیادہ برا لگ رہے اور ہم پر بہت زیادہ لان تان کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے کیا کیا اس کے جواب بھی یہ کہا کہ ہم سارا دن ساری رات عبادت کرتے ہیں جب ہمیں بیچ میں ٹائم ملتا ہے تو ہم ولوگ بنا لیتے ہیں چھوٹی موٹی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو اس کے جواب میں بھی لوگوں نے یہ کہا کہ سلو مو بناتے ہو کبھی مکہ میں کبھی مدینہ میں وہاں تم عبادت کرنے گئے ہو اور وہاں جا کر تم سلو مو بناتے ہو اور صبح سے رات تک کا ولوگ بھی اپلوڈ کرتے ہو ایڈ اٹ بھی کرتے ہو ہامنیل بھی بناتے ہو یہ سارا کام کرنے کے لیے کیا تمہیں تھوڑی دیر چاہیے ہوتی ہے اب اتنی زیادہ تنقید ہوئی کہ ان کو لگا کہ ہمیں خاموشی ہو جانا چاہیے کیونکہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ تم نے جو عمرے پر پیسے لگائے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ وہاں پر ولوگز بنا کر کما کر آ جاؤ گے تو تمہاری عبادت کائے گی اور انڈیا کی ایک اور ایکٹرس ہیں جن کا نام ہے جو کچھ ہوا آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پکی مسلمان ہوگی اور اس کے بعد جب وہ عمرہ کرنے گئی اور عمرہ کرنے کے بعد جب وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر جس خانہ کعبہ کو آپ آنکھ بھرکت دیکھ نہیں سکتے اس کے جلال کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور انسان جو مسلمان ہوتا ہے وہ ساری زندگی ایک خواہش رکھتا ہے کہ کب میں خانہ کعبہ جاؤں گا مسجد نبوی جاؤں گا یہ خواب دیکھتے دیکھتے کچھ کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور کچھ کا بس وہاں بلاوہ آتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں یہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تم ایکٹر بننے کے چکر میں شو بز میں آنے کے چکر میں تم نے میرے ساتھ یہ کیا تم نے وعب کیا بہت الزامات لگائے مجھے گندہ کیا تم نے میرے پر جھوٹے الزام لگائے وہاں کھڑی ہو کر انہوں نے رود ہو کر بہت ساری باتیں کی انہوں نے سمجھا تھا کہ لوگ ان کے روند ہونے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہوں گے ان کا ساتھ دیں گے ہم دردی کریں گے اور لکھیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں یہ لکھنا شروع کر دیا کہ تم وہاں جا کر یہ ڈرامے کیوں کر رہی ہو تم انڈیا میں بھی ڈرامے کرتی ہو تم وہاں بھی جا کر یہ ڈرامے شروع کر دی ہیں کیونکہ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ راکی زامد کسی بھی شو میں آئے وہاں پر یہ روتی ضرور ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی ڈراما ضرور کرتی ہیں روڈ پر بھی یہ ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں تو لوگوں کو یوں لگا کہ یہ وہاں جا کر بھی اسی طرح کے ڈرامے کر رہی ہیں کیونکہ بہت سارے پاڈکاسٹ اور بہت سارے شوز میں بہت سارے انٹرویوز میں انہوں نے بڑی گندی گندی باتیں کی کہ میرے ساتھ میرے شوہر نے کیا کس طرح سے کیا مسلمان ہوتے ہوئے مطلب ایسے الزامات لگانے کی کوشش کی ہے جو کہ ایک اچھی اور شریف لڑکی نہیں کر سکتی میڈیا میں آ کر میڈیا کے سامنے آ کر ایسی باتیں وہ نہیں کر سکتی بہرحال راکی زاوند کو بھی عمرہ پر جانے کے بعد لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا بلکہ ان کا ساتھ نہیں دیا ان پر تنقید کی ان کو لان تان کیا ان کو برا بھلا کا اور یہ سب کچھ آج تک چل رہا ہے کیونکہ راکی زاوند کی جب بھی کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے جس میں وہ کہہ دی ہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں مسلمان ہوں اور اس طرح کی جب وہ باتیں گرتی ہوں اور پھر اس کے بعد جس طرح کا وہ لباس پہنتی ہیں اور لباس پہن کر خود کو ڈیفنڈ کرنے کیا کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو عام سی بات ہے کبھی وہ برکہ پہن لیتی ہیں بس میں کیا بتاؤں اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی ایک اور بہت بڑی ایکٹرس ہیں جو کہ ساؤتھ ہنڈین موویز میں کام کر چکی ہیں اور بہت ہی فیمس رہ چکی ہیں جن کا نام ہے سنہ خان انہوں نے بھی شو بز انڈسٹری کو خیر بات کہہ دی اور انہوں نے شادی ایک ہیرو کے تاجر سے کی مطلب جو ڈائمنڈ کا بزنس کرتا ہے اس کے ساتھ کی اور جب وہ انہوں نے شادی کر لی وہ بسیکلی ان کے جو شوہر ہیں وہ مفتی بھی کہلاتے ہیں مطلب عالم دین بھی ہیں اور انہوں نے عالم دین کے ساتھ شادی کی لیکن لوگوں نے ان پر شدید تنقید اس لیے بھی کی کہ تم جو کچھ کرتی رہی یا جس طرح کا تم کام کرتی رہی اور اس کے بعد تم نے کسی غریب کے ساتھ شادی نہیں کی اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم نمازی پر حیزگار بن کر لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہو کہ دیکھو میں نے دین اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تو ایسا نہیں ہے اگر تم نے دین کے لیے سب کچھ چھوڑا ہوتا تو اتنے امیر بندے سے شادی نہ کرتی بلکہ کسی غریب سے کر لیتی اپنی زندگی عام سی گزارتی لیکن اب بھی جو ہے تم ولوگ بناتی ہو اور تم مطلب بہت زیادہ ان پر بھی تنقید کی جاتی ہے لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب انسان کوئی بھی انسان ہو جتنا مرضی گنے گار ہو جو مرضی کرتا ہو لیکن آپ کو یہاں پر فیصلہ کرنے کا حق نہیں ملتا آپ کو کوئی حق نہیں حاصل کہ آپ اس کے اور اللہ کے درمیان جو بھی تعلق ہے اس پر تنقید کریں اور جب آپ ان کی ولگر تصویروں یا پھر گندے ڈانس اور آئیٹم سانگ پر واہ واہ بیوٹی فل ہارٹ سیکسی لکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو یقینا ان کے اچھے کام پر بھی ماشاء اللہ اور سبحان اللہ اللہ آپ کو ہدایت دے اللہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے اس طرح کے بھی کومنٹس آپ کر سکتے ہیں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو اللہ آپ کو اور مجھے بھی ادایت دے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ایکٹرز وہ بھی ایک عام انسان ہیں اور جو عام انسان جن کو آپ ان کے اچھے کاموں پر صرف یہ دیکھ کر بظاہر دیکھ کر کہ یہ بہت اچھا انسان ہے اس کو فالو کرتے ہیں اس کے مرید بن جاتے ہیں تو اسی طرح سے شاید ہو سکتے ہیں یہ بھی اپنی زندگی میں بہت سارا اچھے کام کرتے ہوں اب الگ بات ہے کہ ان کی فیلڈ ایسی ہے کب اللہ کس کو ہدایت دے دے کوئی نہیں جانتا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سمیر چودی کو دیجے اجازت اللہ حافظ